نمسکار دوستو میں اپندر یادو آپ سبھی کا سواغت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل جی کے بھائی اپندر یادو سر میں دوستو آج ہم آپ کے ساتھ منوگیان کی ایک اکشہ کو لے کر آپ کے ساتھ آئے ہیں جو کہ آپ کے ایسٹیٹ میں ہونے والی پرکشہ کے لیے بہت ہی اپیوگی رہے گا دوستو اور آپ سبھی سے نویدن ہے کہ کلاس کو زیادہ سے زیادہ اپنے گروپس کے اندر شیر جرور کر دیجئے گا دوستو اور کلاس میں کمنٹ کر گئے جرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کی کلاس کیسی لگی ہے دوستو منوگیان کی ہم بات کرتے ہیں تو منوگیان کا جو جنک ہے اورجینیٹر جو ہے وہ ہے درسن ساستر جس کو انگلیس میں آپ بولتے ہیں فلوسوفی تو دوستو اس کا جنک مانا جاتا ہے درسن ساستر کو ہم کہہ سکتے ہیں پہلے جو منوگیان تھا وہ ایک سوتنتر ویسے نہیں تھا سبجیکٹ نہیں تھا یہ ہے درسن ساستر سے بعد میں الگ کیا گیا ہے یعنی کہ منوگیان پہلے درسن ساستر کا ایک پارٹ ہوتا تھا جس کو بعد میں درسن ساستر سے الگ کیا گیا ہے منوگیان منوگیان سبج کا سب سے پہلے پریوگ پندرہ سو نبی عیسوی میں روڈولوف گولکائے نے سائکلوجیا پستک میں کیا تھا منوگیان سبج کا سب سے پہلی بار جو پریوگ کیا تھا وہ روڈولوف گولکوے تھے جنہوں نے اپنی پستک سائکلوجیا میں کیا تھا دوستو منوگیان سبج جو ہے وہ سائکلوجی کا ہندی روپانترن ہے یعنی کہ انگلیس میں اس کو کہا ہے سائکلوجی کہا جاتا ہے اسی کا ہندی میں روپانترن کیا کہلاتا ہے منوگیان کہلاتا ہے جو کی گرک بھاسا کا سبج ہے دوستو اور یہ دو سبدوں سے مل کر بنا ہے سائکلوجی سائکو پلس لوگس پی ایس وائی سی ایچی سائکی پلس لوگس سائکی سبد کا عارض ہے آتما سائکی سبد کا عارض ہے دوستو آتما اور لوگس سبد کا عارض ہے ادھین اتا سائکلوجی کا جو عارض ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو آتما کا ادھین یعنی کہ سٹریڈی آف شول سائکلوجی سبد کا عارض کیا ہوا سٹریڈی آف شول کہا جاتا ہے آتما کا ادھین کہا جاتا ہے دوستو اور میں نے آپ کو بتایا کہ منوگیان سبد کا سب سے پہلی بار پریوگ پندرہ سو نبی ایسوی میں روڈولف گولکوئی نے اپنی پوشتک سائکلوجیا میں کیا تھا دوستو جیسے کہ آپ کو ابھی سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا منوگیان ڈیفینیشن آف سائکلوجی منوگیان کی پریباس ہے تو ہم بات کرتے ہیں دوستو میک ڈوگل کے انوشار منوگیان کی پریباسہ کیا ہے تو میک ڈوگل نے کہا تھا کہ منوگیان ایک ویجیان ہے جس کا ادھے سے سبھی پرکار کے پرانیوں کے ویوہار کا نیاندرن کرنے اور اسے اچھی طرح سمجھنے میں ساہیتہ پردان کرتا ہے یعنی کہ انہوں نے مانا تھا کہ منوگیان ایک ایسا ویجیان ہے جس کے ساتھ ہم مل کر سبھی پرانیوں کے ویوہار کا نیاندرن کرتے ہیں اور انہی کا ان کو اچھی طرح سمجھنے میں ہمیں سائتہ پردان کرتا ہے دوستو اگر ہم یہاں بات کرے کہ وڈورت نے جو منوویجیان کی جو پریبہہسہ دی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ منوویجیان ویکتی کے کیریا کلاپوں کو اس کے پریویس کے سندرم میں کیا جانے والا ادھیان ہے یعنی کہ ویکتی جو کیریا کلاپ کرتے ہیں اسی کے پریویس میں جو سندرم میں جو ادھیان کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے منوویجیان کہلاتا ہے دوستو تو یہاں میں نے آپ کو دوستو دیکھئے الگ الگ بتایا ہے منوویجیان کا جو ارث نکلتا ہے کہ سولویس تابدی کے اندر منوویجیان کا کیا ارث نکلتا ہے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوا سکرین پیج جو میں نے ابھی راؤنڈ کیا ہے کہ سولویس تابدی میں منوویجیان کا کیا ارث ہے اس کے ہم بات کرتے ہیں تو دیکھئے دوستو سولویس تابدی میں منوویجیانی کو نہیں منوویجیان کو آتما کا ادھیان یعنی کی study of soul مانا تھا اس میں جو ہمارے مکھے یونانی جو دارچنک تھے فلوسپرد جو تھے اس میں پلیٹو کا نام آتا ہے ایک نام important ہے دوستو اس کو یاد رکھنا ہے پلیٹو کا نام آتا ہے دوسرا نام آتا ہے ارستو کا دوستو دوسرا نام دارستو کا آتا ہے تیسرا ڈیکارٹے کا نام آتا ہے تو یہ پرمک دارچنک ہوئے ہیں یونانی دارچنک ہوئے ہیں جنہوں نے منویگیان کو آتما کا ادھین بتایا لیکن کچھ منویگیانک ہوئے جو آدھونک جو منویگیانک سنتوش نہیں تھے انہوں نے کہا کہ آتما ایسی امرت وستو ہے جنہیں دیکھا یا سنا نہیں جا سکتا ہے آتا ہے اس کا ویگیانک ادھین سمبو نہیں ہے کہ آتما کو نہ تو ہم سپرس کر سکتے ہیں نہ ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اگر جس چیز کو ہم سپرس نہیں کر سکتے ہیں یا دیکھ نہیں سکتے ہیں اس چیز کا کوئی ویگیانک ادھین نہیں ہوتا ہے تو جو ہمارے آدھونک جو میں منوگیانک ہوئے انہوں نے منوگیان کو آتما کا ادھن نہیں مانا دوستو کلیر ہیں اب بات کرتے ہم ستوی ستابدی کے انسار جو منوگیان کا جوارتھ نکلا اس کی بات کرتے ہیں دوستو ستوی ستابدی میں دارشکر نے منوگیان کو من کے ادھن کا ویجیان مانا ہے سٹریڈی آف مائنڈ مانا ہے دوستو جن میں پرموک منوگیانک ہے لیبنیج کانت ہیوم ہاپس جون لوگ پومپولوجی ان کا نام پرسید آتا ہے اس ویچار دھارہ کے اندر اس ویچار دھارہ سے سبھی آدھونک جو منوگیانک تھے وہ سنتوش نہیں تھے یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ من کے ادھن کا بھی ویجیان نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ایک امورت ہے وستو ہے جسے دیکھا ہے سنا نہیں جا سکتا ہے یعنی کہ جنہوں نے کہا جنہوں نے مان لیجیے میں نے ابھی نام لیے جون لوگ ہے پومپولوجی ہے لیبنیج ہیں انہوں نے کہا کہ منوگیان من کا ادھن ہے لیکن آدھونی جو منوگیانک ہیں انہوں نے اس ویچار دھارہ کا کھنڈن کیا اس ویچار دھارہ سے وہ سنتوش نہیں تھے انہوں نے کہا کہ من بھی جو ہے وہ ایک امورت وستو ہے جس کو دیکھا اور چنا نہیں جا سکتا ہے دوستو تو اب ہم بات کرتے ہیں اگلی اٹھاروی اور انیسوی ستابدی کے انسار ہم بات کرتے ہیں دوستو تو اٹھاروی اور انیسوی ستابدی میں دارسکوں نے مان سکت کرائے یعنی کہ جو مینٹل ایکٹیوٹی ہوتی ہے یا چیتن ہوتی ہے کونسینس ہوتی ہے انوبھوتی کا نام دیا یعنی کہ انہوں نے منوگیان کو چیتنا کا ویجیان مانا ہے دوستو انہوں نے منوگیان کو کس کا ویجیان مانا ہے چیتنا کا ویجیان مانا ہے اور اس میں جو پرموک ہوئے وہ ویلیم وونٹ ہے اور ویلیم جیمز ہے اس میں جو پرموک منوگیان کون ہے ویلیم وونٹ اور ویلیم جیمز کا نام آتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوستو بیسوی ستابدی کی بات کرتے ہیں بیسوی ستابدی میں کس جس کا نام آتا ہے دوستو بیسوی ستابدی میں ایک نئی ویچار دھارہ نے جنم لیا جس کا نام سنگیانوادی اپاگم تھا یعنی یہ کونزینیٹیو اپروچیز تھا سنگیانوادی اپاگم کے انصار منوگیان کو ایک ویوہار کا ویجیان مانا گیا کیا مانا گیا دوستو ویوہار کا ویجیان مانا گیا اور اس میں جو پرموک جو منوگیانک آتے ہیں ان کا نام کوپکا ہے کولھر ہے وردیمر ہے ٹولوین ہے ان کا پرموک نام آتا ہے بیسوی ستابدی یعنی کہ آدھونک ہم بات کرتے ہیں تو آدھونک منوگیانکوں نے منوگیان کو ویوہار کا ویجیان مانا ہے دوستو اگلے پیس پر ہم چلتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ سے منوگیان کے اپاگم یعنی کہ اپروچیز آف سائکولوجی کی ہم بات کرتے ہیں دوستو کون کون سے اپاگم ہے تو پرموک چار اپاگم ہے جو آپ کی سکرین پر دکھائے گئے ہیں پہلا ہے سنرچنہ وادی اپاگم دوسرا ہے پرکریہ واد وادی اپاگم تیسرا ہے سنگیان وادی اپاگم اور چوتھا آپ کا ویوہار وادی اپاگم تو دوستو ایک ایک ہم پڑھ لیتے ہیں اس میں کیسے بات کی ہیں انہوں نے سنرچنہ وادی اپاگم جو ہے جس کو آپ بولتے ہیں سٹیکچلیزم اپروچیز جو ہے تو اس میں میں لیے وونٹ کے دوارہ دیا گیا تھا تو وونٹ کے سمیں میں منوویجیان کو انتر نرکشن انٹرو سیپچن دوارہ من کی سنرچنہ کا وشلیشن کر رہے تھے وونٹ جو تھے وہ منوویجیان انتر نرکشن یعنی کی انٹرو سیپچن دوارہ من کی سنرچنہ کا وشلیشن کر رہے تھے اس لئے انہیں سنرچنہ وادی کہا گیا یعنی کی اپنی مانشک پرکریہ و اتوانو بھو کا وستار سے ورنن کرنا ہی انتن نرکشن کہلاتا ہے منوسعے کی جو مانشک پرکریائیں ہیں اور ان کا جو انوہو کا وستار سے جو ورنن کرنے کی جو کریا ہوتی ہے ان کو انتن نرکشن کہا جاتا ہے یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے انٹوسیپشن کہا جاتا ہے دوستو تو یہ سنرچنہ وادی اپاگم تھا دوسری ہم بات کرتے ہیں پرکاری وادی اپاگم یعنی یہ فنکشنلیجسٹ اپروچیز کے بات کریں تو ونٹ کے دوارہ جو ستھاپیت پریوکسالہ میں کچھ ہی سمیہ بعد اس کا ایک امریکی ویگانک ہوا جو ونٹ نے سنرچنہ وادی اپاگم کی جو بات کی تھی تو اس کے بعد ایک امریکی منویگانک ویلیم جیمس آیا دوستو اس نے کیبریز کیبریز میں ایک پریوکسالہ ستھاپیت کی جس میں اس نے مانو من کے ادھین کے لیے پرکاری وادی اپاگم کا وکاس کیا کیبریز کے اندر ایک پریوکسالہ ستھاپیت کی اور اس میں انہوں نے مانو ادھین کے لیے ایک پرکاری وادی اپاگم کا وکاس کیا جیمز کا ماننا تھا دوستو کی مانو کی سرچنا پر دہن دینے کی بجائے اگر منوگیانی اس بات پر دہن دے کی من کیا کرتا ہے تتھا ویوہار ویکتیوں کو اپنے واتاورن سے نپٹنے کے لیے کس پرکار کاریے کرتا ہے تو زیادہ افائیتی رہے گا پرکاریواد کے انسار ویوہار لوگوں کو اپنے آفسکتاؤں کی پورتی کرنے یوگے کیسے بناتا ہے یہ سکھاتا ہے ویلیم جیمز کے انسار واتاورن سے انتکریا انٹریکشن انتکریا یعنی کہ انٹریکشن کرنے والی مانسک پرکریا اور مینٹل پروسیس کے ایک ستتھاہرہ یعنی کہ ستتھاہرہ کا مطلب ہوتا ہے دوستو اونگوئنگ سٹریم کے روپ میں چیتنا ہی منوگیان کا مول سروپ رپایت کرتی ہے یعنی کہ ویلیم جیمز نے جو کہا تو جیمز نے کہا کہ چیتنا جو ہوتی ہے چیتنا کا جو ویجیان ہے وہی منو ویجیان ہے اسی کی بات انہوں نے کی تیسرا آتا ہے سنگیانوادی اپاغم دوستو تو بیسوی ستابدی کے اندر تیسرا کیا ہمارا سنگیانوادی اپاغم آتا ہے تو اس کی بات کرتے ہیں بیسوی ستابدی میں پرارم میں ایک نئی ویچاردھارہ جرمنی گیسٹرالوات ویچاردھارہ کے روپ میں وونٹ کے سنچنواد کے ویرود آئی یعنی کہ اس نے سنچنواد کیا ویرود کیا گیسٹرالواتیوں کا ماننا تھا کہ جہاں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اپنا سنگیان پریوگ میں لاتے ہیں سنگیان کارت ہوتا ہے دوستو مانشک کریائے یعنی کہ کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں مانشک کریاؤ کا پریوگ ہوتا ہے گیسٹرال سبد جو تھا دوستو یہ جرمنی بحثہ سے لیا گیا تھا جس کارت تھا سمپورن تھا آپ نے آپ میں پورن کاری ہے یعنی کہ ہم کسی بھی سمسکر کو حل کرتے ہیں سمپورن روپ سے حل کرتے ہیں نہ کی چھوٹے چھوٹے کھنڈوں میں باتتے ہیں دوستو لاسٹ آتا آپ کا ویوہروادی اپاغم بیہیوئر اپروچز کے اگر بات کی جائے تو سن 1910 کے آس پاس جون واتسن نے من ایوم چیتنا کے وچار کو منوگیان کے کندریے وشے کے روپ میں اے سویکار کر دیا تھا دوستو واتسن کے انسار منوگیان پرکشیپن تتھا ستیپن کے اوپر نردھاریت ہے اسی پر دہان کی اندریت کرنا چاہیے انہوں نے اتیجنا یعنی سٹیوملس اور انکریہ پر بل دیا تھا دوستو انہوں نے کس پر بل دیا سٹیوملس یعنی کی اتیجنا تتھا انکریہ کے اوپر انہوں نے بل دیا تھا دوستو اب اگلی سیٹ پر چلتے ہیں دوستو اگلی سیٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے کافی ایمپورٹینٹ ہے یہ مہتوپن تتھے یہ پیپر نے پوچھا جا سکتا ہے تو پہلی تتھے کی آپ کو دکھائی دے رہا ہوا کہ 1879 میں ویلیم ونٹ نے سب سے پہلے لپچک جرمنی میں منوگیانک پریوکشنالہ ستھاپیت کی تھی جس کی وجہ سے انہیں آدھونیک منوگیان کا جنک مانا جاتا ہے تو پیپر میں دوستو پوچھا جا سکتا ہے کہ آدھونیک منوگیان کا جنک کسے کہا جاتا ہے تو دوستو یہ کون ہے یہ ہے آپ کے ویلیم ونٹ کو کہا جاتا ہے آدھونیک منوگیان کا جنک مانا جاتا ہے ویلیم ونٹ کو اگر پوچھا جائے منوگیان کا جنک کسے کہا جاتا ہے تو آپ کہے سکتے ہیں منوگیان کا جنک کس کو کہا جاتا ہے دوستو ارستو کو کہا جاتا ہے اگلی بات آتی ہے کہ 1890 میں یہ پوچھتک کئی بار پیپر میں پوچھی جاتی ہے کہ یہاں تھوڑا سا کریکشن ہے اس کو یاد رکھنا پرینسپل آف سائیکلوجی پوچھتک کس نے پرکاسٹ کی تھی تو یہ ویلیم جونز کے دورہ پرکاسٹ کی گئی تھی پرینسپل آف سائیکلوجی کب کی گئی تھی دوستو 1890 کے اندر کی گئی تھی اگلی بات کرتے ہیں دوستو 1916 میں کلکتہ ویسوی دہلے میں منوگیان کا پرثم ویبھاک کھولا تھا یعنی کلکتہ ویسوی دہلے میں پہلی بار منوگیان کا پرثم ویبھاک کھولا گیا تھا 1916 کے اندر دوستو اگلی بات کرتے ہیں انیس سو چوون میں الہباد میں منوگیان کی پہلی بھارت میں ستھاپنا کی گئی منوگیان سالہ کی ستھاپنا کر دی گئی تھی انیس سو چوون کے اندر دوستو تو دوستو یہ آج کے ہماری کلاس تھی منوگیان کے بارے میں اگلی کلاس میں ہم سکسہ منوگیان کے بارے میں پڑھیں گے بہت ہی اچھی امپورٹنٹ ٹوپیک ہے سکسہ منوگیان جو ہمارے پیپر سے سمبندیت رہے گی دوستو تو آج کے لیے اتنا ہی تھا thank you thank you very much دوستو آپ سبھی کو آپ کے بہشے کے لیے اجول بہشے کے لیے ہم آپ کو اشترواد پردان کرتے ہیں آپ جلدی اپنے جس کاریے کے پرتی آپ تیاری کر رہے ہیں آپ کو سفلتہ ضرور ملے گی دوستو تنیوات